کوہستان کے علاقے داسو میں برسن کے مقام پر لینڈ سلائیڈن مسافر گاڑی ملبہ تلے دب گئی نافراد جان بھاک لاشیں نکال لی گئیں مقامی مزدور مسافر گاڑی سے داسو آ رہے تھے لاشیں آر ایٹ سی داسو پہنچاہ دی گئیں ملبہ ہٹانے کا کام شاری برطانیہ کی تاریخ کا آج بڑا دن بریکسٹ ڈیر کی منظوری ہوگی یا نہیں برطانی وزیراعظم کا کڑا امتحان ٹریزر میں کی پارلیمانی اراکین کو ڈیر کے حق میں ووٹ دینے کے لیے قائل کرنے کی آخری کوشش کہتے ہیں بریکسٹ بلوک کرنا جمہوریت کے خلاف بغاوت ہوگی لوگوں کا سیاست سے اعتماد ہو جائے گا ترک صدر رجب طیب اردوان اور امریکی صادر ٹرم کے درمیان ٹیلی فان اکراب تھا دونوں راہنماوں کا شمالی شام میں خصوصی سیکیورٹی زون بنانے پر تبادلہ خیال ترکی کردوں سے نہیں بلکہ دہشتگردوں سے نبرد آزما ہے ٹرمپ بولے ترکی کے سیکیورٹی تحفظات دور کرنا چاہتے ہیں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی سعودی فرما رواق شاہ سلمان اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات شام ایران سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال یمن نے جنگی کاروائیاں کم کرنے پر اتفاق دورہ سعودی عرب مکمل کرنے کے بعد مائک پومپیو اومان پہنچ گئے افغان دار الحکومت کا بول ایک مرتبہ پھر بم دھماکے سے گونج اچھا غیر ملکی کمپاؤنس کے قریب کار بند دھماکہ شار افراد ہلاک تئیس بچوں سمیت نوے افراد زخمی اسپتال منتقل امریکی استادر ڈانلڈ ٹرمپ کا نیوارڈ نیونس میں کسان کنونچس سے خطاب کہتے ہیں ہم نے چین کی غیر منصفانہ تجارتی پالیسیز کے خلاف سخت ایکشن لیا ہماری تجارتی پالیسی سے کسانوں کو بہت فائدہ ہوگا امریکی کسانوں اور دہات میں رہنے والوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کریں گے چین امریکی سویابین کا سب سے بڑا خریدار ہے چین کے ساتھ تجارتی تنازے سے امریکی کسان بری طرح متاثر ہوئے ہیں امریکہ کی شمال اور وسط مغربی ریاستوں میں برفانی توفان ہلاکتیں دس ہو گئیں توفان کے شدت میں کمی آنے لگی دارالحکومت وشنٹن اور دیگر ریاستوں میں درجہ حرارت بڑھنے کا امکان دوسری جانب جارب میں شدید سردی کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 26 ہو گئی موڈی سرکار کا ایک اور جھوٹ بے رکاب بھارتی وزیر دفاع ستار اون کے بیان نے بھارتی سیاست میں حلچل مچا دی بھارتی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ 2014 سے اب تک موڈی حکومت میں کوئی جہشتگرد حملہ نہیں ہوا کانگرس سمیت تمام اوپوزیشن جماعتوں کی بھارتی وزیر دفاع کی بیان پر شتید تنگیت وفاقی وزیر اطلاعات فواد شہدری آج کراچی پہنچیں گے گورنر ہاؤس میں مختلف سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے کپتان کے کھلاڑی کی انٹری نے سنس کی سیاست میں حلچل مچا دی این فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف، مریم نواز اور کپٹان ڈیٹائٹ سبتر کی زمانت برقرار ہائی کورٹ کا فیصلہ آرزی ہے مداخلت نہیں کر سکتے چیف جسٹس کے ریمارس سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لاجر بانچ نے نیاب کی اپیم مسترد کر دی نواز شریف پہلے ہی جیل میں ہیں جو شخص آزاد نہیں اس کی زمانت کیوں منصوب کرانا چاہتے ہیں جسٹس آسف سائید خوصہ کے ریمارس ایف بی آر میں پیش نہ ہونے والوں کی جائدادیں ضبط کر لیں غیر ملکی جائداد تسلیم کرنے والے جرمانہ آدھا کریں تاکہ پاکستان کی حالت بہتر ہو ایف بی آر کی ریکاوری کی رفتار بہت کم ہے غیر ملکی اساساجات کیس میں چیف جسٹس کے ریمارس سپریم کورٹ نے ایف بی آر سے ایک ماہ میں پیش رفت ریپورٹ مانگ لی کراتھی میں علی رزا آب تھی قاتل کے سویز سیکیریٹی کمپنی کی غفلت محکمہ داکلا نے نیجی سیکیریٹی کمپنی کا لائسنس موکتل کر دیا علی رزا آب تھی کو پچیس دسمبر کو گھر کے دروازے پر قتل کیا گیا سیکیریٹی پر تائیونات گارڈ گن ہی نوٹ کرتا رہ گیا قاتل واردات کر کے فرار ہو گئے سپریم کورٹ کی ہدایت پر کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کورٹ روڈ پر کی ایم سی کے محکمہ سداد تجاوزات کی کا روائی سندھ اسمبلی کے سامنے سڑک پر بنائے گئے دروازے گرا دیئے دروازوں کے پلرز کو ہیوی مشنری کے ذریعے گرایا گیا لاہور کے علاقے مصطفیٰ بات میں پندرہ سالہ طالب مباہینہ طور پر اقوا والدین کا کہنا ہے کہ امار گھر سے سکول کے لیے نکلا لیکن سکول نہ پہنچ سکا سکردو سمیت بلتستان ڈیویزن میں خون جمع دینے والی سردی کا راج بالائی علاقوں میں درجہ حرارت نکتہ انجمان سے پچیس ڈگری سینٹی گیٹ تک گر گیا شدید سردی نے دریائے سندھ کی موجوں کو بھی منجمنٹ کر دیا دریائے کی منجمنٹ سطح پر منچلوں کی موج مستیاں دل فریب اور دلکش نظاروں نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا چین اور جرمنی کاروں کے لیے روایتیں اندھن ترک کرنے والے بڑے ملک بن گئے عالمی کار سارز اداروں کی بچھلی سے چلنے والی الیکٹرک کاروں کی تیاری میں دلچسپی اگلے پانچ سے دس برس میں الیکٹرک کاروں کی تیاری کے لیے تین سو ارب ڈالر مختص کرنے کا منصوبہ ایک سو پچاس ارب ڈالر کے قریب سرمایہ کاری چین کی مارکٹ میں کی جائے گی ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کے بعد جرمنی بھی الیکٹرک کاروں کی بڑی مارکٹ بننے جا رہا ہے اور سانہا آرمی پبلک سکول پشاہور کے زخمی طالب علم احمد نواز کی حوصلہ وزائی برطانو وزیراعظم ٹرزامے کا ایوارڈ کا اعلان احمد نواز ان دنوں برطانیہ میں نوجوانوں کو انتہا پسندی سے بچنے کے لیے لیکچر دے رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ تیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں مہنود نبی اس بلٹن میں ہمارا ساتھیں کی ماہم ظاہر ہیڈلائنز آپ نے جانی بلٹن کا باقاعدہ آگاس اس اہم خبر کے ساتھ اپر کوہستان میں شہرہ کراکرم خوشی کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ بریسن سے داسو جانے والی مسافر گاڑی ملبے کے نیچے دب گئی ہے آٹھ مزدوروں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں اسی پر مزید بات کرتے ہیں زاہد کشمیری ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد کہیے گا تازہ ترین کیا صورتحال ہے کیسے کی حادثہ پیش آیا امدادی کاروائیاں جاری ہیں اس وقت یہ ایسا ہے کہ اپر کوہستان کے علاقہ میں ایک لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے جس کے باعث آٹھ آفراد جام بھاک ہوئے ہیں یہ مزدور کام کرنے کے بعد گاڑی میں سوار ہو کے ایک راستے جارے تھے چارنگ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے آٹھ مزدور جام بھاک ہوئے ہیں ابھی تک ملوے سے راشی نکال لی گئی ہیں اور مزدوروں کو راشی نکال کر آر ایسٹی ڈاسو منتقل کر دیا گیا ہے برطانیہ کی تاریخ کا بڑا دن بریکسک ڈیل کی منظوری ہوگی یا نہیں برطانوی وزیراعظم کا کڑا امتحان آتھ ہوگا ٹریزمے کی پالیمانی عراقین کو ڈیل کے حق میں ووٹ دینے کے لیے قائل کرنے کی کوششیں کی جارے ہی ہیں کہتی ہے بریکسک ڈ بلاک کرنا جمہوریت کے خلاف بغاوت ہوگی تو آج یقیناً ایک بڑا دن ہے بریکسک ڈ بلاک کرنا جمہوریت کے خلاف بغاوت ہوگی ایسا کہنا ہے ٹریزمے کا 15 جنوری 2019 برطانیہ کی تاریخ کا بڑا دن ہے 15 جنوری 2019 برطانیہ کی تاریخ کا بڑا دن پارلیمنٹ میں حکومت کے تجویز قدر بریکسٹ موعدہ پر ووٹنگ ہوگی برطانوی میڈیا نے پیش کوئی کی ہے کہ ٹریزمے کو تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو کسی بھی حکومت کی سو سال کی بدترین ہار ہوگی ووٹنگ سے قبل پارلیمنٹ میں بریکسٹ پر گرما گرم بحث ہوئی وزیر آزم ٹریزمے نے آر اکی نے پارلیمنٹ سے مجاوزہ معاہدے پر نظر ثانی کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ بریکسٹ ڈیل بلانک کرنا جمہوریت کے خلاف بغاوت ہوگی جبکہ نوڈیل بریکسٹ سے برطانیہ کی سیکیورٹی اور معیشت خطرے میں پڑ سکتی ہے آپوزیشن لیبر پارٹی کے رانما جاربی کوربن نے ڈیل پر تنقید کرتے ہوئے اسے ملک کے لیے خطرناک کرا دیا کوربن کا کہنا تھا کہ وزیر آزم اراکی نے پارلیمنٹ کے تحفظہ دور کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہیں وقت آ گیا ہے کہ اب عام انتخابات کرائے جائیں ٹریزمے کے پاس شکست کی صورت میں آئندہ پیر تک کا وقت ہے جس کے دوران وہ پارلیمنٹ کو اپنے اگلے منصوبے سے آگاہ کریں گی ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ دیل کو دوبارہ منظور کرانے کی کوشش کریں یا پھر نیا معاہدہ کریں جسے یا تو پارلیمنٹ تجویز کرے گی یا پھر یورپی یونین ٹریزمے کے پاس بریگزٹ کو روپنے یا تاخیر سے کروانے کا اختیار بھی ہے